اما بارقا عوض اللہ من الشیطان وحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالیٰ فیلک العام العظیم ملک البحرینیل تقیام بینہما برزخورتہ تقیام فبیئی آلات رب دماغ تسیبان یخلو منہ اللہ و مردان قال اللہ تبارک و تعالیٰ فیشان جبیب ہی مفتن و معامرہ کرم جب آل نبی کا شریک ہوتا ہے کرم جب آلِ نبی کا شریف ہوتا ہے وہ لاکھ بڑا ہوا کام ٹھیک ہوتا ہے اور درودِ آلِ محمد کی یہ فضیلت ہے درودِ آلِ محمد کی یہ فضیلت ہے کہ لا شریف بھی اس میں شریف ہوتا ہے مہدی ابو احترام کے لائے پیرِ طریقت روح کی بلابی سید ومیر حیدر شاہ صاحب دیکھر حادم و سامین مہند پڑھے سامنے میں دلکل چونکہ بہت بہت مختصر ہے صرف آجی لئے مانا قصود ہے سورہ رحمتی ہیں چند آیات اللہ کی کیا رب کا علاقہ ارشاد کرنایا مرد البہرین کی یلتا کیا بینہما برزا فاللہ یمیان کہ اے لوگوں اللہ کی نیتہ دیکھنے والیوں طرح بھول کرو کہ میرے رب نے کس طریقے در آل کائنات دے دو رحمت پانیوں پڑھے سرائے بینہما برزا فاللہ یمیان درمیانی خلقہ پردہ رکھتے ہیں اور جس وقت اللہ را فضل ہوئے اور وہ پردہ ہٹ جائے ایہا فوجودی ایہا فوجودی اس رحمت دے رحمت دے رحمت دے رحمت دے اور اے بہتی اور ہیرے گڑے دے عاشق کرنے لے اس مطلب نبوت اور ولایت حضرت سیدہ فاطمہ صلی اللہ علیہ نبوت ادریا اور ادھرو بیائیت حضرت بولا علی کل مولا جل کری ادھرو تکبیر حضرت ماریت حضرت امام حسنążوا اللہ علیہ ہیرے حضرت اے حضرت بولا حسن اللہ ان دونوں تریافت ہمارے صلی اللہ علیہ تینا مارت دریا ابہ قرآنہ نے ایک بڑا بودی حضرت امام حسن اللہ اور چھٹا بودی امام حسن اللہ اللہ اور اور پھر اس گرانے دیں پہت تریافت حضرت مولا علی شہر خدا آپ کو اللہ رب العزب نے بے شمار قرامت آتا ہے میں یہ قرامت آپ یہ سی علماء حکم نے کہ جس وقت آپ کو آپ کو ایک بھوڑے تسوار مُڑ لاتے تے رکاب کرتا آپ ادم مبارک کرتے تے سورہ فاتح شنکر لیا دوسرے پاس ایک قدم دوبارہ کرتا ہم تو پہلے 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 پورا پرانے والی آپ کے لابتا ہے ایک دن آپ نے حضرت مولا علی نے اپنے دھار رٹھنا حضرت بی بی سیدہ فاتحہ اسلام علیہ علیہ کو کچھیا دیئے حضرت بی 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 باریاں میں نے اکرامت عطا فرمائی دیا تے یقیناً تُسیدی سرکار وران شنگی صاحب عالی اور بی باریاں دو سے صدیدی اسی قرآن پاک پاک دیا حضرت بی بی باریاں حضرت بی باریاں میں جس وقت چکی دانے واہ کے پیستم اقرادہ کر دیئی اور اس چکی کی رسیتی نو ہچ رکھ دیاں آج رہن کے پیرا پورا نہیں ہوتا کہ پورا قرآن میں قرآن کرتا ہے دھارے قدرین دھارے اتشار دھارے حسول اللہ دھارے حرکترین دھارے غوثیہ یہ وہ قرآن ہے کہ میرے قریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینے پاک دلی جسی میں جا رہے اسی دوسریہ دھارے سرکار پھر آگے جب چل پھانا کیوں سانشرف آگے لیکن کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم لیکن کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے والے کسی شخص نہیں کیا کہ دعا کتنی خوبصورت سوالی ہے حضور ملی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مالکِ قائدہ ححمتِ قائدہ اور آپ دیکھنے آلدے حسنے کریم آقا بیٹھنے شخص کیا رہا کہ کتنی خوبصورت سوالی ہے جو کوئی سرکار مسکرات فرمانے گئے کہ اے سرس سوائی نہ لیکن سوائی نہیں لیکن نے گھنس لیکن اور اس گل موکے سے اشار نہیں پڑھتا کہ صرف اللہ علیہ وسلم اس نے تحرین کی تقندر کے حسنیٰ کی عظمت پر دو جملے ہی کافی ہیں حسنیٰ کی عظمت پر دو جملے ہی کافی ہیں ارے راکن بھی تو آرہا ہے تر آلہ سوائی ہے راکن بھی تو آرہا ہے تر آلہ سوائی ہے اوہ پاکیزہ گھرانا پاس ہی کل کر کے میں اجازت اللہ ساں ایک دن حضرت مولانی شہرِ خدا سلامتہ علیہ آپ کو شریف فرمان ہے حضرت امان حسین پاک آپ کا ظاہری بڑکنہ ہے بڑکنہ تشریح کیسے لیکن ظاہری آپ کا بڑکنہ ہے آپ کو شریف فرمان ہے عرب لندہ کے رواید چیئے کہ جدو اے لی ارہب آپ بس دے دوست یاد سنگی بھی نہیں بہنجے تو ایک جو سرمت کہہ دے کہ کہیں تو اپنا فکر ناس کے تنگیری کی کال دوتے فکر ہے تو میرے اوٹے کلی کال دوتے فکر پکنے ہیں اوپر ایک سام کی کہا کہ میں ایک فکر ہے میں ایک فکر ہے بہتا ہوا اداع دینا کوئی دوسرا سنگیر سے مقابلے بکا تھا کہ میں ایسا جال دوتے فکر ہے پڑا حضرت امان حسین پاک کہنے کے اے ابا جان ہے آج اسے دونوں بیٹھیں اسے دونوں اپنا فکر نہیں رہتے ہیں حضرت امان حسین پاک کہنے کے اے ابا جان پہلے پھر میں آپ پڑا فکر بیان کروں فرمائے بیٹھا دا حضرت امان حسین پاک فرمائے لگے کہ اے با جان میں چار اے اب سے فکر حاصل لے جو دونوں حاصل نہیں ہے پچھا بیٹھا گیرے گیرے امان حسین پاک فرمائے کہ اے ابا جان جس طرح دے میرے نانا مصطفیٰ نانا مصطفیٰ نانا مصطفیٰ حضرت امان حسین پاک فرمائے لکھو ٹھیک دوسرا فکر بیٹھا دے حضرت امان حسین پاک فرمان نہیں ہے اے ابا ایسas جس طرح میرے بابا بسہ! علی اس طرح طرح بی densل فرمائے بیٹھا بھی ٹھیک ہے اور ثیس طرح فکر دے ربن ہے کہہ لگے کہ اے ابا جان Jisora میری اممہ پاک پانس تے والی اممہ خادمہ او چڑھا بhes! فرمائے بیٹھا یہیں فکر دے ایسا طرح بارٹا ہی ہے غور تیرا فکر کیے حضرت احمد رسائن پاک کہنے نے کہاں میرا چوتھا اور آخری فقرے میں کہ میرے بیر حسن نے پاڑا بیر میرے حسن جوئی ہوئی میں کی بیٹا بالکل ٹھیک ہے چاروں فقر نے ریٹیم میں اور احمد رسائن پاک کہیں فرما کے دل دل پھوچھ ہو رہے کہ آج میں آپ نے بابا علی کو جدی کا لیکن کو بھی حضرت مولا علی صاحب فرماڈے کے بیٹا کہ یہ کوئی سامنی کی چاروں فقر دے رہے اور یہ کوئی طرح سامنی کی کائناتیں لیکن میں بیٹا میں امنا رنبا چوڑا فقر دے رہے سامنے کی کام کرتا میں صرف ایک فقر بیان دے رہے میں اپنا ایک فقر دے رہے کے بیان کر دے رہا کچھ ہی آپ پاک کہاں وہ گیڑا فرمایا کہ اے بیٹا حسن تیرے چاروں فقر ایسے لیکنہ دے رہے کائناتیں کار دیئے لیکن چھوڑا فقر ہے بیٹا میرا فقر ہے کہ میرا بیٹا حسن کہ تیرا بیٹا حسن مجھ پہ کتنا نیازی کرم ہو گیا دنیا کہنے لگی منجدہ ندرہ مجھ پہ کتنا نیازی کرم ہو گیا اور جب سے میں اس کرانے کا نوتر ہوا سب سے اچھی ہو گئی مجھ پہ کتنا نیازی کرم مجھ پہ کتنا نیازی کرم